اسلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں آج ہم سائنس کلاس فور پہلا چپٹر اس کا انٹرڈکشنز کا ہم اپنے پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں اس میں آپ کے تمام باڈی پارٹس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور ان کے فنکشنز کیا کہا ہے یہ ڈسکس کیا جائے گا تو یہ چپٹر بڑا انٹرسنگ ہونے والا ہے بڑا اس میں مزا آنے والا ہے تو آپ لوگ پوری توجہ کے ساتھ ان لیکچرز کو سنیں اور اس کو سمجھیں کیونکہ یہ صرف پڑھائی کے حوالے سے نہیں بلکہ پوری زندگی یہ چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں تو آغاز کرتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ٹپک ہے وہ ہے میجر باڈی پارٹس اینڈ ڈیر فنکشنز ہمارے جسم کے جو مین اور زیادہ کام کرنے والے پارٹس ہیں وہ کون سے ہیں اور ساتھ میں ہم ہر پارٹ کا ہر حصے کا فنکشن دیکھیں گے کہ وہ کام گیا کرتا ہے تو سب سے پہلے ہیں آئیز ہماری آنکھیں آئیز میک اس see the world around us آنکھیں ہمیں اس قابل بناتی ہیں ہمیں مدد دیتی ہیں کہ ہم اپنے ایڈ گیٹ دنیا کی تمام موجود چیزوں کو دیکھ سکیں we have a beautiful world around us ہمارے ایڈ گیٹ بڑی خوبصورت دنیا ہے which is full of colors such as green trees blue skies اس میں بہت سارے colors ہیں جیسے سبز درخت ہیں نیلا آسمان ہے اور اس طرح کی بہت سارے دوسری چیزیں ہیں eyes are the only organs of our body which can see this beauty and make our lives colorful صرف آنکھیں ہی ایک ایسا ارگن ہے ہمارے جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو ہمیں help کرتی ہیں یا ہمیں اس قابل بناتی ہیں کہ ہمیں ساری خوبصورتی کو دیکھ سکیں جس کی وجہ سے ہمارے زندگی میں رنگ بھرے جاتے ہیں یہ ہیں آنکھیں آپ سب اپنی اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے بڑی خوبصورت آنکھیں بنائی ہوتی ہیں سب لوگوں کی آپ ایک دوسروں کے ساتھ ان کو دیکھیں شیئر کریں دوسرے کے ساتھ دوسرے نمبر پہ آتے ہیں ہمارے کان at the end of the school time school کے بعد when the bell rings جب گھنٹی بچتی ہے بیل بچتی ہے we become happy ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ چھٹی ہو گئی ہے and start packing our bags for going home اور گھر جانے کے لیے اپنے اپنے bags کو ہم پیک کرنا شروع کر دیتے ہیں have you ever thought which part of your body makes you hear this sound کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے جسم کا ایسا کون سا حصہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے وہ آواز سنی it is the ears یہ کان ہیں which receive the sound from all around us جو ہمارے گھر کی تمام آوازوں کو سنتے ہیں and make us hear اور جہاں ہمیں سننے کے قابل بناتے ہیں next time on the teeth teeth are very important part of our body یہ بھی ہمارے جسم کا بہت ضروری حصہ ہیں لازمی حصہ ہیں which you are food with the help of teeth انہی دانتوں کی مدد سے ہم اپنے خوراک کو چباتے ہیں count the number of teeth in your mouth اپنے موک کے اندر جتنے دانت ہیں کوشش کریں ان کو گننے کی how many are they آپ کے کتنے دانت ہیں اس وقت we have two sets of teeth in our lifetime ہماری پوری زندگی میں دو بار ہمارے دانت اگتے ہیں one is milk teeth ان میں سے جو پہلے ہوتے ہیں بچپن میں آتے ہیں ان کو milk teeth یا دودھ کے دانت کہتے ہیں and the other is permanent teeth اور اس کے بعد جو آتے ہیں وہ permanent teeth ہوتے ہیں جو ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں milk teeth کونتے ہیں it is the first set of teeth یہ جو سب سے پہلے دانت ہمارے موں کے اندر آتے ہیں وہ milk teeth ہوتے ہیں which start appearing at the age of six months جو ابھی ہم چھ ماہ کے ہوتے ہیں تو یہ دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں at the age of three years تین سکار سال کے جب ہم ہو جاتے ہیں we usually have twenty teeth تو عام طور پہ تین سال کے عمر میں ہمارے موں کے اندر تقریباً بیس دانت موجود ہوتے ہیں جنہیں ہم چاہیں تو گن بھی سکتے ہیں خود بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہیں جی milk teeth جو چھوٹی عمر میں آتے ہیں دودھ کے دانت ہوتے ہیں یہ اگتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں تو یہ ہمارے جو ابتدائی عمر ہوتی ہے چار پانچھے سال کی اس میں یہ ہمارا جو خانہ ہے یہ کہیں نہ کہیں سے خالی رہتا ہی ہے پر ایکزامل کبھی سامنے کا کوئی دان نیچے والا اکھڑ جاتا ہے کوئی اوپر والا نکل جاتا ہے تو یہ ہمارا کوئی نکوی یہاں سے کھڑکی کھلی رہتی ہے اس کے بعد جو ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے permanent teeth آ جاتے ہیں جو سارے زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور یہ ان داندوں کے نسبت یہ داند مضبوط بھی ہوتے ہیں اور یہ دیر پا بھی ہوتے ہیں سارے زندگی ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں یہ داند آئیے ایکٹیوٹی کر کے چیک کرتے ہیں ایکٹیوٹی کیا ہوگی collect the following data from your friends اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں اور ان سے اس سے related سوالوں کے جواب لیں تو آپ کا جیسے ایک منی سروے ہوتا ہے سروے کر لیں کرنا کیا ہے پہلے دوست کے پاس جانا ہے آپ نے پوچھنا ہے جی آپ کا نام کیا ہے نام لکھیں یہاں پہ age in which first tooth fell آپ نے اسے پوچھنا ہے کہ بھائی بتاؤ کس عمر میں آپ کا پہلا دانت گر گیا تھا یعنی دانت آگئے آنے کے بعد دودھ کے دانت آئے پہلے milk teeth اور پھر جب انہوں نے گرنا شروع کیا تو سب سے پہلا دانت جب گرا اس وقت آپ کے عمر کیا تھی پھر دوسرے دوست کے پاس جائیں تیسرے چوتھے پانچویں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ کس age میں ان کا پہلا دانت گیا اسی طرح ہماری next activity ہے وہ milk teeth ہے for example permanent teeth کے بارے میں ہیں milk teeth start falling from 5 to 6 years of age پانچ سے چھ سال کے عمر تک ہمارے جو پہلے ابتدائی دانت ہوتے ہیں وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں گرنا شروع ہو جاتے ہیں they are replaced by permanent teeth with which are 32 a number اس کے بعد ہمارے جو دانت آتے ہیں permanent teeth ہوتے ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے 32 32 اور یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہتے ہیں see the picture carefully اس تصویر کو دیکھے گا اور say and write what has happened to his teeth and why اس بچے کے جو دانت ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا کہاں گئے دانت اور کیوں گئے اس سے پہلے ہم پڑ چکے ہیں کہ یہ وعدہ جو دانت ہیں یہ milk teeth ہیں دودھ کے دانت ہیں جنہوں نے پانچ چھ سال کی عمر میں یہ لکھا ہوا ہے پانچ چھ سال کی عمر میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے permanent teeth آ جاتے ہیں تو یہ اسی کا ایک حصہ ہے یہ ہمارے دودھ کے دانت جو ہیں milk teeth گرے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ملیں گے permanent teeth آگے آپ کے لئے ایک interesting information ہے every year in China people celebrate a special day called love your teeth day چائنہ کے اندر جو کافی پڑا لکھا معاشرہ ہے اس میں سال کے اندر ایک دن special منایا جاتا ہے دانتوں کے حوالے سے اور اس دن کا نام انہوں نے رکھا ہے love your teeth day یعنی آج کے دن ہم اپنے دانتوں سے بھرپور محبت کا اظہار کریں گے کس طرح ان کا خیال رکھ کے ان کی کیر کر کے ڈاکٹر سے جا کر ان کو چیک کرواتے ہیں اگر کس پرابلم وغیرہ ہو تو اس کا solution ویسے بھی کرواتے ہیں لیکن love your teeth day پہ خاص طور پہ وہ جاتے ہیں جا کر اپنے دانت وغیرہ چیک کرواتے ہیں اور دانتوں کو اچھی طرح سے صاف کرتے ہیں اور اس دن کو انجوائی بھی کرتے ہیں اور اپنے صحت کو بہتر بھی کرتے ہیں تو امید ہے کہ ان دو ٹاپک سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر مزید کسی چیز کی آپ کو ڈیٹیل چاہیے ہو کمنٹس میں لکھنے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ڈے دی جائے گی اپنا اور اپنے چینل کا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ